حضرات تلاوت کلام پاک سے آج کے اس سمبولک جو ہمارا اتجاج ہے جو ویروت پردرشن ہے سعودی حکومت کے خلاف ان کی ایڈیولوجی ان کے ویچار دھاراؤں کے خلاف جو آتنگواد کو بڑھاوا دینے کے لیے ہیں اور سب سے پراتمکتہ آج کے ہمارے اس اتجاج کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اکلوتی بیٹی شہداد جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے آدرش ہیں جو دنیا کی عورتوں کے لیے آدرش ہیں جنہوں نے عورتوں کو جیون جینے کا ایک اچھا ادھارن پیش کیا ہے جس میں ایک گھر کو جنت بنا جا سکے جو ناریوں کے سممان کے لیے ان کے وکاس کے لیے ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اس بی بی کا روزہ آج بھی تیز دھوپ میں ہے جہاں سعودی حاکم حکومت وہاں کے لوگ جو لوگ جاتے ہیں ان کے درشن کے لیے انہیں وہاں رکنے نہیں دیا جاتا اور انہیں ستایا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے اور آج ان کا روزہ بھی نہیں ہے ہم اس روزے کے آج ہی کی تاریخ تھی اسلامی مہینے اردو کے مہینے کی تاریخ سے کہ جب ان کا روزہ تھا اسے توڑا گیا اسے منہدیم کیا گیا آج اس کے ویروت میں ہم یہ سانکیتک پردرشن کر رہے ہیں میں گزارش گزار ہوں ہمارے بیچ میں اب علماء اور اسکولرز جو اپنی اپنی بات اس احتجاج کے ماتہم سے رکھیں گے میں گزارش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں جناب حسن میندی جب بھائی کی خیلت میں کہ وہ آئیں اور آ کر کے اپنا وچار اپنے خیال آج کے اس احتجاج کے ماتہم سے ہمارے بیچ میں رکھیں ایک بار پھر ہم حضرات آل آرشوال ہے اور ہم یہاں اس شدید دھوپ میں کھڑے ہیں اس کا کوئی احساس ہم کو نہیں ہے اس لیے کہ ہماری بڑی شہزادی کی قبر ان کے بچوں کی قبر اسی طرح دھوپ میں مہا سعودی عرب میں جنت البقی میں ہے اور اس سے شدید آپ ایک بات سوچئے کہ ہم شیوں پر کیا کیا گزر رہی ہے کہا سے کہا آتنگواد پھیلا ہے آپ دیکھ لیجئے یعنی شہزادی کے گھر سے شروع ہوا اور اس کے بعد بزید کوفہ میں ہوا پھر امام حسن کو ظاہر دیا گیا پھر کربلا کے اتبڑا واقعہ یہ سب انہی آتنگوادیوں کی طرح سے ہوا ہے جو سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے پرکوں نے سب کیا ہے آپ سمجھ لیجئے ان کی دادی نے سب کیا ہے جو آپ سمجھ لیجئے یہ وہی سعودی عرب ہے کہ آج جو کھولی چھوٹ دیتے ہیں کہ شراب پیجئے لنگے ڈانس دیکھئے جوا کھیلئے لیکن قبر پر فاتحہ نہیں ہو سکتی آپ درہا سوچئے جو دشمنی چودہ سو پرس سے شروع ہوئی تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہے آج اگر اہل اپیت علیہ السلام نہیں ہے وہ ہمیں زندہ امام پردے میں ہے مگر وہ دشمنی شیوں سے پوری کی جا رہی ہے چاہے وہ یمن ہو چاہے پاکستان ہو چاہے سعودی عرب ہو کہیں کوئی ہو شیعہ ان کو برداشت نہیں ہے اور یہاں جو سی آئی ڈی آئی بی کے لوگ لوکال انٹیزلینس سمجھ لیجئے آپ نے چینل دیکھا ہوگا اب ہم بہت بڑے خطرے میں ہیں بہت شیعہ تو ہمیشہ خطرے میں رہے مارے گئے قربانیاں ہماری دی گئیں ہم لیتے رہے دیتے رہے قربانیاں اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیجئے یہ آتنگوات جو مسلسل چودہ سو پرس سے پھیل آیا ہے جس نے پورا بھرا گھر اہلہ بیت علیہ السلام کا پورا قربان ہوگیا اسی سجلے میں حملے کر کر کہ انہوں نے مات ڈالا آج وہ ہی ہندوستان میں پہنچا مار ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کشمیر کا شیعہ ہندوستان کا شیعہ چاہا ہے ایک طرف ہندوستان خطرے میں ہے وہاں شیعہ کمیلیٹی بھی خطرے میں ہے آپ سمجھ لیجئے یہ وہی ڈائیس کے لوگ مارے گئے ہیں جو عراق سے بھگائے گئے جو وہاں مارے گئے یہ ابو بکر بغدادی کی پوری فوج اب پاکستان سے یہاں ہے آپ ہوش میں رہیے اور کشمیر کے شیعوں کے لیے دعا کیجئے کیونکہ ان کو شیعہ برداشت نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے ان کو شیعہ برداشت نہیں ہے چاروں آتنگ بادی آئی ایس آئی کے مارے گئے ہیں کشمیر میں انہوں نے یہاں پیر جمعنا شروع کر دیا ہے ان کی نظر میں اب شیعہ برداشت نہیں ہے کبھی وہ کافر کا فتوہ دیتے ہیں ہم کو کبھی کہتے ہیں کیا افطاریں مل جائیے یہ نجیس ہوتے ہیں اما نجیس تو تمہاری امہ ہے اور نجیس تمہاری باپ ہے ہم سے کہتے تھے کہ ایران میں ایک فوج تیار ہو رہی ہے اور ہم یہاں امام کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں وہ امام کی فوج ارے اندو جاہلوں پہ وہ خوفوں ظہور امام کا سعودی عرم میں ہوگا کہ ایران میں ہوگا وہاں کیوں فوج تیار ہوگی اما امام سے تو ہے سر پہ آئیں گے خالے کعبہ کی چھت پہ وہی مارے گے تم کو آکے تو ایران میں فوج کیوں تیار ہوگی اے فوج تو یہاں بھی ہے دیکھ دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے ہر شیعہ اپنی شہدادی کا بچہ ہے ہر شیعہ اپنی شہدادی کا بچہ ہے ہر شیعہ امام کا غلام ہے ان کی فوج کا حضبائی اما ہم تو آتنگ وادی پوری دنیا میں نہیں ہم تو ریکارڈ ہے شیعہ آتنگ وادی کو سنگٹر ہی نہیں ہم تو لڑن ہیں اور اگر حضب اللہ کو کہو وہ کارکرانتی کاری کہنا دیئے گئے ہمیں ایک بتاؤ ایک بتاؤ لشکر تیابہ حضب المجاہدین جائش محمد شپاہ صحابہ آئی ایس آئی اب یہ کون ہیں یہ سب وہابی ہیں یہ وہی سعودی عرب کے حضب پیسہ لے لے کے گنیں اٹھاتے ہیں اور یہ بھی کمال کے بات ہے اس وقت جو ہندوستان کے دشمن وہی شیعوں کے دشمن کمال ہے بھئیہ جو آج شیعوں کو مارتے ہیں وہی پتھر وازی کرتے ہیں وہی گن جلاتے ہیں ایک شیعہ خددار نہیں ہندوستان کا ایک شیعہ آتنگ وادی نہیں پورے دنیا میں دیکھ لیجئے ہمیں کتابیں چھپ گئیں آپ سوچئے انگریز رائٹر نے لکھ دیا دو فیسز آف اسلام اسلام کے دو چہرے آپ کو الگ کیا وہابیوں کو الگ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جا دیکھو چار سو ڈالر کی کتاب ہے تمہارے باپ نے لکھ دیا کہ یہ قوم شیعہ یہ شیعہ قوم چودہ سو برس سے صرف قربانیہ دیتی چلیہ آ رہی ہے یہ کریشن لکھ رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ تو اللہ اہلِ بہت تم اپنا بتاؤ تم آئی تو دادی بھاگ جاتی ہیں تم آئی تو دادی بھاگ جاتی ہیں تم ہو کہاں تم کہہ رہے تھے کہ امام سے لڑنے کے لیے فوج تیار ہو رہی ہے ہم سے لڑنے کے لیے یعنی سعودی عرب سے لڑنے کے لیے ابھی تیری آخاتی نہیں تم لکھنوں کے شیعوں سے جیت جاؤ تو بہت بڑی بات ہے وہاں کی دو بات چھوڑو اور کوئی مثال نہیں ہم شیعہ ہیں جو لوگ غیر شیعہ وہ سمجھ لیجے اس قوم کی مثال ہی نہیں ایک نمبر کا مذہب کوئی ذرا سا کہیں لوچا نہیں ایک نمبر کی قوم دن بھر محنت کرے رات رات بھر محنت کرے اس کی عبادہ داداری کرے اپنے روزے تعمیر کرائے اور دعا کیجئے ایسے اپنے رہبروں کو یاسوب عباس صاحب سے زمینوں نے اس کونے کو بھی سنبھال کر رکھا ان کے والد کہے گئے تھے کہے گئے تھے کہ یہ مت چھوڑنا باگے فٹاک غدیر باقی یہ مرزا محمد اثر صاحب کہے گئے تھے اما انہوں نے زندگی بھر کبھی کمبرومائز دشمنانے اہل بیچے کیا ہی نہیں اسی لئے جنازہ اور مرنا اور جینا ایسا ہوا کہ جنازہ تفہل بھی نہیں ہوا پرائیم میسٹر کا کنڈولنس ویسیز آگے کیوں شہزادی خوش تھی ہم شیعہ ہیں ہمیں تو شہزادی کو خوش کرنا ہے بھئیہ میں رونے دو اور آئی اس خبر کا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں بنے گی انشاءاللہ آپ کے خواہے ہیں یہ کعب رہے ہیں سوچتے ایک حکومت ایران کی پکی ہو گئی دوسری عراق کی پکی ہو گئی تیسری سیریا کا معاملہ ہو رہا ہے یمن کا معاملہ ہو گیا تو بھئیہ ہم کس کا ڈہ رہے جانگے اما تم جاؤ شرابے پیو احیاشیاں کرو جو تمہاری خسمت میں تمہارے باپ داداؤں نے کیا ہے تمہارے پرکھوں نے کیا خلافت کے بعد بھی پیتے رہے یہ اسلام ہے تمہارا مسجدوں میں شیعوں کو مارتے ہو پاکستان میں یہ اسلام ہے تمہارا جناب سیدہ ان کے بچوں کی خبر پر فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے ہو یہ اسلام ہے تمہارا تم مسلمان ہو الٹا وضو کرتے ہو تم یزید یاد مرنہ پار یزید یاد کہیں اسے دیکھ لو اٹھا کے کہیں اسے شیعوں کا اسلام اٹھا کے دیکھ لو ایک چھیٹ پڑھ جائے تو پورا خوشل کرتا ہے شیعہ اور تم ہینڈ پائپ سے وضو کرتے ہو تم کہاں ہو لادے لال کی مٹھائی سے روزہ کھولتے ہو تم ہو کہاں تم کہاں ہو تم کہاں اسلام پورا غلط فاتحہ پڑھنے کو منع کرو وہ کیا کھانا وہاں پہنچتا ہے تمہارے دادی کے پاس پہنچتا ہے کچھ نہیں معلوم ان کو کسی طرح کا نہیں الٹا وضو کرتے ہو ایک ازان ہوئے موں میں پکڑی کیا مطلب بھاگا جارا روزہ کیا صبر کا روزہ رکھا اسیوں نے مسجدیں چھلک رہی تھی ہماری ہم پر الزام لگاتے ہو کہ نماز ابھی آ کے دیکھو تو مسجدوں سے بہر شیعہ چھلک رہی ہیں اسیوں کی مسجدیں نماز سے روزے تین تین چار چار دن پہلے سے لگ رہے نوجوان ہمارے اور ہماری کیا بات کرو گے تمہارا کیا مخابلہ تم ہوئی کچھ نہیں ہم سے تو کسی کا کوئی مخابلہ نہیں ہمارے اسلام کا کوئی مخابلہ نہیں ہمارے ساتھ تو چودہ معصومین ہیں تم اپنا بتاؤ ایک بتاؤ آپ سمجھ لیجئے کہیں اسے کوئی گربر نہیں اس دھوپ میں اس گرمی میں کھڑے وہ کیوں کیا پیسے بٹ رہے ہیں یا کیا کچھ سمان بٹ رہا ہے یا کیا بٹ نہ نہ ہماری شہزادی کی وجہ سے ہماری شہزادی کی قابل دھوپ میں ہے لہذا یہ شیعہ ان کے بچے ہم ان کے بچے اعتداج کر رہے ہیں اپنا پیسہ اپنا ٹائم سب اسی کے لیے تم اپنا بتاؤ کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کیجئے آپ حضرات خدا جنہ ترباقی جل سے زل تعمیر کریں گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہو ہمیں گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہو تھوک رہے ہیں پوری دنیا تمہیں آتک باتی کہہ رہی ہے جیدہ آپ حضرات گزاریش سے دعا کیجئے یاسو عباد صاحب ان کے بھائیوں کے لیے مرزا محمد اشوال صاحب قبلہ کے لیے ایسے علماء کے لیے جو ان معاملات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں خدا ان کو زندہ سلامت رکھے آپ کے سروع پر اور جننت البخی کے لیے مسلسل اپنے دعاوں میں واہ بھائی واہ قبلہ اول کے لیے اسرائیل کے خلاف ہمیں جداز کر سکتے ہیں تو کیا جننت البخی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب قبلہ اول سے کم ہے ان کی قبر کیا آپ بتائیے تو ہمیں انہیں خوش رکھنا ہے لہذا اپنی عبادتوں کے بعد اپنی نمازوں کے بعد جتنی عبادت اب کیجئے جننت البخی کی تعمیر کے لیے آپ حضرات زوردار روز دعا کیجئے سلوات میں دیا پجرات ہو